بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم بریڈ رس ملائی بنائیں گے بہت سوفٹ بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی دیکھیں میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس کو جب اس پہ بوائل آ گیا تو اب ہم اس کو سلو آنچ پہ سلو فلیم پہ لگا دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ تقریباً آدھا رہ جائے گا رس ملائی کے جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت تھک ہو تو ہی مزے کی لگتی ہے اور یہ بلکل ہم انڈیلین سٹائل میں بنائیں گے بہت مزے کی لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے کی لگتی ہے دیکھیں آدھا ہو گیا دودھ ہمارا اب اس میں میں تقریباً ایک کپ جو ہے کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں اس میں ہم شگر نہیں ڈالیں گے کنڈنس ملک ایٹ کریں گے شگر ڈالنے سے دیکھیں پانی چھوڑے گا تو وہ دوبارہ سے پتلا ہو جائے گا اس لئے میں نے اس میں کنڈنس ملک کی یوز کیا ہے ابھی ہم اس کو مستقل پکائیں گے دیکھیں میں نے زافران گول کے رکھا تھا اس کو ملک ایٹ کر رہی ہوں اس سے ہمارا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دیکھیں یہ لائچی ہے لائچی کے دانے میں نے باریک پیس لیا اس کو ایٹ کر رہی ہوں اب مجھے یہ پکاتے پکاتے تقریباً 35 منٹس ہو چکے ہیں اور دودھ دیکھیں ہمارا بلکل آدھا ہو گیا اور اتنا تھک ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا یہ بن گیا ہے بلکل ربڑی جیسا بن گیا ہے اب اس میں میں بادام ایٹ کر رہی ہوں میں نے پندرہ سولہ بادام بلکل باریک چوب کر لیے تھے اتنے ہی پستے میں نے باریک چوب کر رہے تھے ابھی تھوڑے سا ہم اس میں ایٹ کر رہے دے رہے ہیں باقی ہم اوپر گھارنش کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے بریڈ کے سلائس لیے بڑی والی بریڈ لیے دو سلائس لیے اس میں میں تھوڑی سی کریم لگاؤں گی بیچ میں کریم لگانے سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل سوفٹ اندر سے ہوتے ہیں اب ہم کسی بھی کٹو رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے مدد سے ہم اس کے رسملائی کا شیپ دے دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں رسملائی کا ہم نے شیپ دے دیا اس طرح ہم ساری بریڈ کے بنا لیں گے جتنے بھی ہیں اور اب ہم اس کو اچھا اس کو ایک بات اور ہے کہ اس کو جو ہے نا دودھ میں ڈال کے مت رکھئے گا ورنہ بریڈ جو ہے وہ بلکل گھول جائے گی جب اس کو آپ بنا کے رکھ لیں جب اس کو آپ سرونگ کریں اس وقت آپ اس کو بلکل تیار ہو اس وقت آپ سرف کریں اس میں تھوڑا سا ٹپ کریں اور اس کے اندر سیرپ ڈال کے اس کا اور پھر اس کو سرف کریں تو بہت مزے کی لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی